الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عرش کا سایہ یہ مضمون نیکی کی دعوت صفحہ 234 تا 245 سے لیا گیا ہے دعائے اتار یا رب المصطفیٰ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ عرش کا سایہ پڑھ یا سن لے اسے قیامت کی سخت گرمی میں عرش کا سایہ نصیب فرما کر اپنے راضی ہونے کی خوشخبری عنایت فرما آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تین شخص اللہ پاک سائے میں ہوں گے عرش کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے ارشاد فرمایا پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا اور تیسرا مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھنے والا دین کا قطبِ عاظم حجت الاسلام حضرتِ سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا دین کا قطبِ عاظم ہے یعنی ایسا اہم رکن ہے کہ اس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں اسی اہم کام کے لیے اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا یعنی بھیجا عرش کا سایہ ملے گا علیہ السلام کو مبعوث فرمایا یعنی بھیجا عرش کا سایہ ملے گا پیارے پیارے اسلامی بھائیو میدانِ محشر کے ہولناک ماحول میں کہ جس دن عرشِ الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایا نہ ہوگا اس دن اللہ پاک اپنے جن متی و فرما بردار خاص بندوں کو عرشِ عظیم کے سائے میں جگہ اور جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا ان خوش نصیبوں میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کا بھی شمول ہوگا چنانچہ اللہ پاک نے حضرتِ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری اطاعت یعنی فرما برداری کی طرف بلایا قیامت کے دن میرے عرش کے سائے اللہ الحبیب صل اللہ علیہ محمد سورج ایک میل پر ہوگا پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جب قیامت کا دن ہوگا اور سورج ایک میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا شدتِ پیاس سے زبانیں باہر نکل پڑی ہوں گی لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے عرش کے سائے کی صحیح معنوں میں اسی وقت اہمیت پتا چلے گی اس کی طلب اپنے دل میں پیدا کیجئے گرمیوں کی دوپہر ہو اور آپ چل چلاتی دھوپ میں لکو دک سہرہ کے اندر ننگے پاؤں چل رہے ہوں اگر ایسے میں کوئی سائیبان یا سائی کی جگہ نظر آ جائے اس وقت آپ کو کس قدر خوشی ہوگی اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں حالانکہ قیامت کی تمازت یعنی گرمی کے مقابلے میں دنیا کی دھوپ کوئی حیثیت نہیں رکھتی لہذا بروز قیامت سے سایہِ ارش پانے کے لیے آج دنیا میں خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں بھی مچائیے اور اللہ پاک کی جناب میں سایہِ ارش کی بھیک بھی مانگتے رہیے یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن دامن محبوب کی تھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحبِ کوسر شہِ جودو عطا کا ساتھ ہو یا الہی سرد مہری پر ہو جب خرشیدِ حشر سیدِ بے سایہ کے ذلِ لوا کا ساتھ ہو شرحِ کلامِ رضا میرے آقا علی حضرت رحمت اللہ علی کی مناجات کے تینوں اشعار کا نمبر وار خلاصہ ملحظہ فرمائیے نمبر ون اے میرے معبود جب محشر بپا ہوگا اور وہاں کی ہوتے لوگوں کے بدن تپ اور جل رہے ہوں گے اس وقت ہم غلامانِ مصطفیٰ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامنِ کرم کی تھنڈی تھنڈی ہوا نصیب کرنا نمبر دو اے میرے پاک پروردگار قیامت کی خوفناک تپش اور جان لیوہ پیاس کی شدت سے جب زبانیں سوک کر کانٹا ہو جائیں اور باہر نکل پڑیں ایسے دل ہلا دینے والے ماحول میں صاحبِ جود و سخاوت مالکِ کاؤسر مالکِ کاؤسر و جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب کرنا کاش 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 ہم پیاس کے ماروں کو صاحبِ کاؤسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ہاتھوں سے کاؤسر کے چھلکتے جام نصیب ہو جائیں نمبر تری اے ربِ کریم ہوئے میدان میں کہ جب سورج خوب بپرا ہوا آگ برسا رہا ہو آہ ایسی جان گھلانے والی سخت کڑی دھوپ میں جبکہ بھیجے کھول رہے ہوں ہمارے اس سید و سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا دھوپ میں سایا زمین پر نہ پڑتا تھا کہ عظیم الشان جھنڈے کا ہمیں سایا عطا کرنا صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد اچھائی برائی کا پیشواہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کسی کو اپنا قائد پیشواہ اور لیڈر بنانے سے پہلے آخرت کے نفع و نقصان کے تعلق سے خوب غور کر لینا چاہیے جو خوش نصیب کسی خدا رسیدہ نیک بندے کو اپنا پیشواہ بنائے گا اس کی باتوں پر عمل کرے گا وہ بروز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا اور جو بدنصیب دنیا کی رنگینیوں میں دولت و منصب کی حوص کے سبب برے پیشواہ یعنی لیڈر کے پھندے میں پھس جائے گا اور دنیا میں اس کی باتوں پر چلے گا تو محشر میں اسی پیشواہ یعنی لیڈر کے ساتھ ہوگا ہم سب ہی کو قیامت کی رسوائی سے ڈرنا چاہیے تاوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کے ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنزل ایمان معا خزائن و نرفان صفحہ 539 پر پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بی ایمامیہم ترجمہیں کنزل ایمان جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے ایمام کے ساتھ بلائیں گے صدرالعفاظر حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اس ایمام کے مراد آبادی رحمت اللہ علیہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اس ایمام کے ساتھ بلائیں گے جس کا وہ دنیا میں اتباع یعنی پیروی کرتا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے وہ ایمام زمان یعنی اپنے دور کا پیشوہ مراد ہے جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلے خواہ اس نے حق کی دعوت دی ہو یا باطل کی خاصل یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہی اور انہیں اسی کے نام سے پکارا جائے گا کہ فلا کے متبعین یعنی اتباع و پیروی کرنے والے نیکی کے ایمام کا خوش انجام جن خوش نصیبوں کو تبلیغ و ارشاد اور نیکی کی دعوت کے حوالے سے دنیا میں منصب وجاہت ملا ہوگا اور انہوں نے بسد اخلاص خوش اسلوب ہوگی ان کے اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ان کا تعاون کرنے والے مخلصین کے آخرت میں خوب وارے نیارے ہوں گے اس زمن میں ایک ایمان افرود عبایت سنیے اور جھومیے چنانچہ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نیکی کے ایمام کو قیامت میں لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنے پروردگار کے دربار میں حاضری دو تو وہ حاضری دے گا کہ درمیان سے حجابات یعنی پردے اٹھ جائیں گے اس کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا وہ جنت میں جا کر اپنی منزل یعنی مقام اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنے والے دوستوں کی منازل یعنی مقامات دیکھے گا اس سے کہا جائے گا کہ یہ فلان کی منزل ہے اور یہ فلان کی تو وہ جنت میں ان تمام چیزوں کو دیکھے گا جو خود اس کے لیے اور اس کے دوستوں کے واسطے تیار ہیں اور اپنی منزل یعنی مقام ان سب دوستوں سے افضل پائے گا پھر اسے جنت کے حلوں یعنی ملبوسات سے ایک حلہ یعنی لباس پہنایا جائے گا اور اس کے سر پر جنت کے تاجوں میں سے ایک تاج رکھا جائے گا اور اس کا چہرہ چمکنا شروع ہوگا یہاں تک کے چاند جیسا ہو جائے گا جو بھی اسے دیکھے گا تو کہے گا یا اللہ اسے ہم میں سے بنا دے یہاں تک کہ وہ اپنے ان دوستوں کے پاس آئے گا جو خیر و بھلائی میں اس کا ساتھ دیا کرتے اور نیکی کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے انہیں کہے گا اے فلان خوش ہو جا جنت میں اللہ پاک نے تیرے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں انہیں اس طرح کی خوش خبریاں سناتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے اپنے روشن چہرے ہی کی طرح ان دوستوں کے چہرے بھی خوشی سے چمک اٹھیں گے اور اس طرح سے لوگ انہیں چمکتے چہروں سے پہچانیں گے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیا الدین پیر باسفا کے واسطے آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد کیسٹ کے ایک جملے نے دل پر ایسی چوٹ لگائی کہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو دعوت اسلامی کے مہکے مہکے دینی ماحول سے ہر دم بابستہ رہی ہے اسی دینی ماحول کی برکت سے بے شمار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے میں مشغول ہو گئے آپ کی ترغیب و تحریص کے لیے ایک مدنی بہار گوش گزار کی جاتی ہے چنانچہ پنجاب پاکستان کے شہر چشتیاں شریف کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے نمازوں سے جی چورانا داڑی والدین کو ستانا وغیرہ وغیرہ گناہ ان کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے گانے باجے سننے کا تو ان کو جنون یعنی پاگل پن کی حد تک شوق تھا ترہ ترہ کے گانے ان کے موبائل فون اور کمپیوٹر میں ہر وقت موجود رہتے وہ انٹرنیٹ کے غلط استعمال کے گناہ میں بھی ملوث تھے جینز کے سوا کسی اور کپڑے کی پتلون نہیں پہنتے تھے حتیٰ کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر والد صاحب نے ان کے لیے سوٹ سلوا لیا لیکن انہوں نے اسے پہننے سے انکار کر دیا اور نفس کی خواہش کے مطابق پین شڑ خرید کر عید کے پر مسررت موقع پر اسی لباس میں ملبوس ہوئے فیشن کا دلدادہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے عمامہ اور کرتے پاجامے کے بارے میں تو کبھی سوچا بھی نہ تھا ان کے صدرنے کے اسباب کچھ یوں ہوئے کہ ان کی قریبی مسجد میں جو نئے ان کی قریبی مسجد میں جو نئے امام صاحب تشریف لائے وہ خوش قسمتی سے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ تھے ایک دن انہوں نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کی رغبت دلائی امام صاحب کی انفرادی کوشش کے سبب انہوں نے دو ایک بار ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کر ہی لی ایک دن امام صاحب نے ان کے والد صاحب کو دعوت اسلامی کے مکتب مدینہ سے جاری ہونے والے سنت و بھرے بیان کی کیسٹ مردے کی بے بسی تو فتن دی اللہ پاک کی رحمت سے ایک رات اسلامی بھائی کو یہ کیسٹ سننے کی سادت حاصل ہوئی الحمدللہ اس بیان کی برکت سے ان کے دل کی دنیا زیرو زبر ہونے لگی خاص کر اس جملے انسان کو مرنے کے بعد آج میں کھڑی رہ جائے گی نے ان کے دل میں انقلاب برپا کر دیا الحمدللہ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی اپنا موبائل اور کمپیوٹر بھی گانوں کی نحوست سے پاک کر دیا اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے اس دینی ماحول نے انہیں یکسر بدل کر رکھ دیا انہوں نے اپنے چہرے پر پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑی مبارک اور سر پر امامہ شریف کا تا سجا لیا اور سنت کے مطابق لباس زیبتن کر لیا الحمدللہ یہ بیان دیتے وقت وہ اسلامی بھائی یونیورسٹی کے ہوسٹل میں دعوت اسلامی کے شعبہ تعلیم کے ذمہ دار کی حیثیت سے دینی کاموں کی دھومیں مچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں یقیناً مقدر کا وہ ہے کوششوں میں مصروف ہیں یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا مدنی ماحول یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی دلائے گا خوف خدا مدنی ماحول گناہگارو آؤ سیاہگارو آؤ گناہ تم سے دے گا چھوڑا مدنی ماحول سوالو علی الحبیب صل اللہ علی محمد مسجد کا امام گویا علاقے کا بیت تاج بادشاہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے مسجد کے پیش امام اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش نے ایک موڈرن اور فیشن پرست نوجوان کو سنتوں کا پیکر بنا دیا مساجد کے امام صاحبان عام اسلامی بھائیوں کی نسبت عموماً زیادہ باعثر ہوتے ہیں خصوصاً خوش اخلاق اور ملنسار امام مسجد اس علاقے کا گویام کرتے اور اس کی بات دل و جان سے مانتے اور سر آنکھوں پر لیتے ہیں آئیمہ اکرام کی خدمت میں میری التجاہ ہے کہ وہ صرف جمعہ المبارک کے بیان ہی پر اکتفا نہ فرمائے موقع کی مناسبت سے روزانہ ہی فیضان سنت کے درس کی ترقی بنائے اور درس دینے والے معلم کی حوصلہ افضائی کے لیے اس میں شرکت فرمائیں خوب انفرادی کوشش بڑھائیں علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت میں اپنی شرکت یقینی بنائیں ہر ماہ کم از کم تین دن کے لیے عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں سنت و بھرے سفر کی سعادت بھی پائیں واقعی اگر امام صاحب خود سفر کریں گے تو انشاءاللہ ان کی دیکھا دیکھی ان کے مقتدی بھی بہ آسانی مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں گے بہرحال ہر امام مسجد کو اپنے اس منصب وجاہت سے جائز کو اپنے اس منصب وجاہت سے جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے علاقے میں مدنی کاموں کی دھومیں مچا کر سنتوں کی بہاروں کا مدنی سماں کھڑا کر دینا چاہیے اور اپنے لئے سواب آخرت کا خوب خوب زخیرہ اکھٹا کر لینا چاہیے اپنے مقتدیوں سے زیادہ بے تکلف بن کر اپنا وقار خراب کرنے کے بجائے فالتو باتوں سے بچ کر انہیں سنت اُبھرے مہکے مہکے مدنی پھول پیش کرتے رہنے اس میں دو جہانوں کی بھلائی ہے اس زمن میں ایک نصیحت آموز حکایت سماد کیجئے چنانچہ سات کے لیے سات کافی حضرت سیدنا حاتمِ اسم رحمت اللہ علیہ کی خدمت معظم میں ایک شخص حاضر ہو کر نصیحت کا طالب ہوا اب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نمبر ایک اگر تو رفیق چاہتا ہے تیرا رفیق یعنی ساتھی کافی ہے نمبر دو ہمراہی چاہتا ہے تو کرامن کاتبین یعنی آمال لکھنے والے وہ ذک فرشتے تیرے لیے کافی ہیں نمبر تری اگر عبرت چاہتا ہے تو دنیا کا فانی ہونا عبرت کے لیے کافی ہے نمبر فور اگر مونی سو غمخار درکار ہے تو قرآن کریم کافی ہے نمبر فائم اگر شغل یعنی کام چاہیے تو عبادت کافی ہے نمبر سکس اگر وائز یعنی نصیحت کرنے والا چاہتا ہے تو موت کافی ہے یہ چھے مدنی پھول عنایت کرنے کے بعد ساتوے نمبر پر ارشاد فرمایا نمبر سیون یہ باتیں اگر تجھے پسند نہیں ہیں تو دوزخ تیرے واسطے کافی ہے اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر بے حیائی کرنے والے کی غلط فہمی دین رحمت اللہ علیہم نیکی کی دعوت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے اگر ان سے کوئی نصیحت کا طالب ہوتا تو اس کو آخرت میں کام آنے والے مدنی پھول عنایت فرمایا کرتے تھے واقعی اگر سفر و حضر ہر جگہ یادِ الہی کا ساتھ ہو ہر دم احساس ہو اللہ پاک دیکھ رہا ہے جیسا کہ پارہ تھرٹی سورة العلق کی فورٹین چودہویں آیتِ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے علم یعلم بی ان اللہ یارام ترجمہ کنزل ایمان کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر انسان گناہوں کے معاملے میں خوف زدہ اور چوکنہ رہتا ہے اور ظاہراں اور خفیتاں یعنی پوشیدہ طور پر اللہ پاک اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچتا ہے جو لوگ اپنے ناقص خیال میں چھپ کر برائیاں کرتے ہیں ان کو یہ بات خوب ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جن خطاؤں کو یہ پوشیدہ سمجھ بیٹھے ہیں وہ سب کی سب برائیاں اور بے حیائیاں بدیاں لکھنے والا فرشتہ جانتا ہے اور لکھ بھی رہا ہے اگر کسی بندے کو اس بات کا کما حق ہو احساس ہو جائے تو اس کو اس قدر شرمندگی اور ندامت ہو کہ جی چاہے کہ بس ابھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں پارہ ٹھنٹی سکس سورہ قوف آیت نمبر ایٹین میں ارشاد ہوتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب اعتید ترجمہ کنزل ایمان کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو پارہ ٹھرٹی سورة الانفطار آیت نمبر ٹائن ٹ١ میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ترجمہ کنزل ایمان اور بے شک تم پر کچھ نگے بان ہیں معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو مفسر شہیر حقیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پتہ لگا کہ آمال لکھنے والے فرشتے ہمارے چھپے اور ظاہر عمل کو جانتے ہیں ورنہ تحریر کیسے کریں سبحان اللہ جب آمال لکھنے والے فرشتے ہمارے چھپے ہوئے آمال جانتے ہیں تو پھر تمام فرشتوں بلکہ جمی مخلوقات کے سردار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے غلاموں کے دلوں کے حالات کیوں نہ آشکار یعنی ظاہر ہوں گے میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان ہی مشکل الفاظ کے معانی سرِ عرش عرش کے اوپر ملکوت فرشتوں کے رہنے کی جگہ عیان ظاہر شرحِ کلامِ رضا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے اوپر اور فرش یعنی زمین کے اندر کا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہشنے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر ہے دنیا جہان میں کوئی بھی ایسی شئے نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر نہ ہو فرشتے کو رفیقِ سفر بنانے کا عمل پیارے پیارے اسلامی بھائیو جسے دنیا کے بے وفا ہونے کا احساس ہو ہر دم موت کا تصور بندھا ہو تلاوت و عبادت اس کا مشغلہ ہو ذکر و درود کا سلسلہ ہو تو دونوں جہانوں میں اس کا بیڑا پار ہو جائے مقیم ہو یا مسافر ہر ایک کو چاہیے کہ وہ فضول بک بک کے بجائے ذکر و درود اور سنت و بھری پیاری پیاری باتوں میں اپنا وقت گزارے خصوصاً سفر سے متعلق ایک مدنی پھول قبول فرمائیے چنانچہ مصطفیٰ جانِ رحمت شمعِ بزمِ ہدایت نوشہِ بزمِ جنت اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ حفاظت نشان ہے جو شخص سفر کے دوران اللہ پاک کی طرف توجہ رکھے اور اس کے ذکر میں مشغول رہے اس کے لیے ایک فرشتہ محافظ یعنی حفاظت کرنے والا مقرر ہو جاتا ہے اور جو بےہودہ شعر و شاعری یا فضول باتوں میں مصروف رہے تو اس کے پیچھے ایک شیطان لگ جاتا ہے سرورِ دین لیجئے اپنے ناتوانوں کی خبر نفس و شیطان سیدہ کب تک دباتے جائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد نیکی کی دعوت دینا بھی جہاد ہے حضرتِ مولاِ کائنات علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضورِ اکرم نورِ مجسم شاہِ آدم و بنی آدم رسولِ محتشم شافعِ امم صلو اللہ علی وآلہ وسلم صلو اللہ علی وآلہ وسلم کا ارشادِ معظم ہے جہاد کی چار قسمیں ہیں نمبر ون نیکی کا حکم دینا اور نمبر ٹو برائی سے منع کرنا اور نمبر تری سبر کے مقام پر سچ کہنا اور نمبر فور فاسقوں سے بغض رکھنا جس نے نیکی کا حکم دیا اس نے مومنین کے ہاتھ مضبوط کیے اور جس نے برائی سے منع کیا اس نے فاسقوں کی ناک خاک آلود کی فاسق کے فسق سے نفرت ہونی چاہیے حضرتِ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی فاسق مسلمان سے اس طرح نفرت نہیں کرنی چاہیے کہ اس کی ذات ہی سے نفرت ہو جائے ہاں اس کے غلط عمل اور ناجائز کام کو برا جاننا چاہیے کیونکہ اس کے یہ گناہ جو باعی سے نفرت ہیں عارضی ہیں لیکن اس کے دل میں مستقل ہے یہ خود ایک مومن ہے اور یہ ایسے امور ہیں جو محبت کو لازم کرنے والے ہیں لہذا ان پاکیزہ خسلتوں کی وجہ سے اس کی ذات سے محبت ہونی چاہیے اور اس کے برے کاموں اور گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے فاسق کی صحبت سخت نقصان دے ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ذہن میں رہے کہ فاسق کے فسق سے نفرت رکھنی ہے اس کے معنی ہرگز یہ نہیں کہ فاسق کی صحبت بھی اختیار کریں دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں 505 صفحات صفحہ 172 پر ہے بری صحبتوں سے بچنا بے حج ضروری ہے ورنہ آخرت تباہ ہو سکتی ہے میرے آقا علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت متحرہ نے شریعت متحرہ نے نماز میں کوئی ذکر ایسا نہیں رکھا ہے جس میں صرف زبان سے لفظ نکالے جائیں اور معنی مراد نہ ہوں تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان کی روشنی میں آپ کی یاد دہانی کے لئے عرض ہے کہ نماز وطر میں آپ دعا قنوطوں پڑھتے ہی ہوں گے جس میں یہ بھی ہے یعنی یا اللہ ہم الگ کرتے ہیں اور چھوڑتے ہیں اس کو جو تیری نافرمانی کرے اگر آج سے پہلے معنی معلوم نہیں تھے تو چلیے اب پتہ چل گیا لہذا اپنے رب کریم سے کیے جانے والے روز روز کے اس وعدے کو اب عملی جامعہ پہنا ہی دیجئے اور نماز نہ پڑھنے والوں گالیوں بدگمانیوں تہمتوں غیبتوں چغلیوں اور طرح طرح سے نافرمانیوں میں ملوث رہنے والے صحبہ کر لیجئے اور قرآن کریم بھی ایسوں کی صحبہ سے منعہ فرماتا ہے جیسا کہ پارا سیون سورة الانعام آیت نمبر سکسٹی ایٹ میں اشاد ہوتا ہے وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بعد الذکر مع القوم الظالمین ترجمہ کنزل ایمان اور جو کہیں تجھے شیطان بھلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ تفسیرات احمدیہ میں اس آیت مبارکہ کے تحد لکھا ہے یہاں ظالمین سے مراد کافرین مبتدعین یعنی گمراہ وبددین اور فاسقین ہیں غیبت کی تباہ کاریا صفحہ ون سیونٹی تھری پر ہے نیکی کی دعوت دینے کے لیے فاسقوں کے پاس چانا جائز ہے پاس چانا جائز ہے جو اسلامی بھائی متقی پرہزگار ہو وہ بھی یاری دوستی میں نہیں بلکہ صرف نیکی کی دعوت کی حد تک نافرمانوں اور بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے چنانچہ دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کے ترجمے والے پاقیزہ قرآن کنزل ایمان مآخزان الرفان صفحہ ٹو سکسٹی پر پارہ سیون سورة الانعام آیت نمبر سکسٹی نائن میں رب العباد ارشاد فرماتا ہے وَمَا عِلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرًا لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور پرہزگاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں ہاں نصیحت دینا شاید وہ بازہ ہیں حضرت صدر العفاظل مولانا سید مراد آبادی رحمت اللہ علیہ خزائن الرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ پندو نصیحت اور اظہار حق کے لیے ان کے پاس بیٹھنا جائز ہے امیر اہل سنت دعوت برکاتم العالیہ کے کتاب نیکی کی دعوت کا مضمون یہاں ختم ہوا درجزیل سوالات امیر اہل سنت کے ملفوزات سے لیے گئے ہیں جنہیں موضوع کی مناسبت سے یہاں شامل کیا جا رہا ہے اللہ پاک کو اوپر والا کہنا کیسا سوال کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک اوپر ہے جواب اللہ پاک جگہ سے پاک ہے لہذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک اوپر ہے یا نیچے ہے یا دائیں یا بائیں ہیں بعض لوگ بولتے ہیں کہ اللہ پاک آسمان پر رہتا ہے اور کوئی بولتا ہے کہ عرش پر رہتا ہے حالانکہ اللہ پاک کے لیے کوئی کوئی مکان یعنی ٹھہرنے قیام کرنے اور رکنے کی جگہ ہو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اللہ پاک کا کوئی بدن نہیں اور وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے یہ کہنا کہ اللہ پاک اوپر ہے اسے علماء نے کفر لکھا ہے اللہ پاک کی ذات کے تعلق سے اس طرح کے مسائل سمجھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کا متعلقہ کیجئے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسے کفریات کا پتا چل جائے گا جو آج کا لوگوں میں رائج ہیں گمہ سے گزرے گزرنے والے سوال آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک کو اوپر والا یا اللہ پاک عرش پر ہے یہ نہیں کہنا چاہیے جبکہ ہم نے سنا ہے میراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے تشریف لے گئے اور عرش اوپر ہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے جواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے ملاقات کے لیے عرش پر گئے یہ عوام کی بات ہے یہ درست ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر گئے مگر اللہ پاک کا دیدار کہاں ہوا اس کا تذکرہ نہیں ہے علیہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمہ سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے کسے بتائیں کدھر گئے تھے خیرت کا معنی ہے عقل اور سمجھ گمان یعنی خیال جہت کا معنی ہے سمت یا ڈائریکشن شیر کا مطلب یہ ہوا کہ عقل سے کہہ دو کہ اب ہتیار ڈال دے سوچے نہیں کیونکہ گزرنے والے خیال ڈال دے سوچے نہیں کیونکہ گزرنے والے خیال سے بھی ورہ الورہ ہو گئے ہیں بلکہ یہاں خود جہت اور سمت کو بھی لالے پڑے ہیں نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کی زیارت سے مشرف ہوئے ہیں کس طرح دیکھا یا کیسے دیکھا یہ باتیں سوچنے کی نہیں بلکہ مان لینے کی ہیں سوال ان اشعار کی وضاحت فرما دیجئے واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا عرش پر دھومے مچیں وہ مومن صالح ملا فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا جواب ان اشعار کی وضاحت یہ ہے کہ یا اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ دنیا سے جائیں تو تیرے گواہ یہ نہ کہیں کہ وہ نافرمان دنیا سے گیا بلکہ فرشتے خوشی منائیں کہ ایک نیک بندہ ہمارے پاس آیا اور دنیا والے افسوس کریں کہ ایک نیک بندہ ہم سے بچھڑ گیا یہاں شاہد سے یا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت مراد ہے کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شاہد بھی ہے جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین القابات شاہد مبشر اور نظیر ذکر کیے گئے ہیں یا ایہاں نبی انہاں ارسلنا کشاہدان ومبشیران ونظیران پارہ ٹینٹی ٹو سورت العزاب آیت نمبر فورٹی ٹو ترجمہ کنزل ایمان اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا کی خبریں بتانے والے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا یا شاہد سے مراد مومنین ہیں یعنی جب میں مروں تو مسلمان یہ نہ کہیں کہ وہ فاجر گیا میرا زیادہ رجحان بھی اسی طرف ہے کہ یہاں مسلمان مراد ہیں کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت فرمانے والے اور اپنے غلاموں کے عیوب چھپانے والے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اللہ کی عطا سے اس بات کا بھی علم ہے کہ کون فاجر ہے اور کون متقی ہے عرش کا سایہ دلانے والا عمل سوال کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے سبب عرش کا سایہ ملے جواب احادیث مبارکہ میں کرزدار کو محلت دینے یا کرزہ معاف کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اعلی شان ہے جو تنگ دست کو محلت دے یا اس کا کرز معاف کر دے اللہ پاک اسے اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن عرش کے سائے کی سوا کوئی سایا نہ ہوگا ایک اور روایت میں ہے جس نے تنگ دست کو محلت دی یا اس کا کرز معاف کر دیا اللہ پاک اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا عرش آدم پہ رب والا شیر پڑھنا کیسا سوال یہ شیر درست ہے یا نہیں عرش آدم پہ رب سبز گمبد میں تم کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں میں مدینہ سے لیکن بہت دور ہوں یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں جواب اس شیر کے ابتدائی الفاظ عرش آدم پہ ظاہر ماد اللہ عرش آدم پہ اللہ پاک کا مکان مانا گیا ہے اور اللہ پاک کے لئے مکان ماننا کفر لزومی ہے اگر اس شیر کی ابتداء میں عرش آدم کا رب پڑھیں تو شیر شرعی گرفت سے نکل جائے گا تنگ دست مقروض کو محلت دینے کی فضیلت فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے کسی تنگ دست مقروض کو محلت دی یا اس کا کچھ کرز معاف کر دیا اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اس دن جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایا نہ ہوگا جب عقا جب عرش dollars جب عرش ڈب�و جب عرش